ڈالوڈ آڈیو کا یہ بیس ٹیوب ہے جو کہ اپنے پرچس کیا ہے ابھی اس کو ہم لگوائیں گے اپنی گاڑی میں انسٹال کروانے والے ہیں اس میں دیکھئے یہ جو فیچر ہیں اس میں یہ آؤٹپٹ انپوٹ کے ہیں یہ اپنا وولیوم وغیرہ سیٹ کرنے کا ہے سب دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی اپنے انسٹال کروانے والے ہیں اپنے گاڑی میں بیسے ہونڈا جس کا بوڈ سپیس کافی زیادہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا کچھرا پڑا ہوا یہ اٹھا دیتے ہیں پہلے بریک شو کے کورنگ ہے تو یہ جو ہمارا بوڈ سپیس ہے اس میں ہمارا بیس ٹیوب ایزلی ایسے میں آ جائے گا تو ہم اس کو ابھی یہاں پر لگواتے ہیں فرنس بیس ٹیوب انسٹال کروانے کے لیے ہمیں انفوٹینمنٹ سسٹم یا پھر ڈیشورٹ کھلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ہے کنورٹر ٹھیک ہے اس کنورٹر کو جو ہے ہم ایک لیڈ ہوتی ہے لیڈ لیڈ کے مادے ہم سے بیس ٹیوب میں لگائیں گے اور یہ ہے فیوس تاکہ کوئی بھی سرکیٹ وغیر ہوتا ہے تو یہ فیوس جو ہے نا پہلے شوٹ ہو جاتا ہے جس سے اپنا پلیئر بچ جاتا ہے کوئی بھی بائرنگ کے ایشو نہیں آتا ہے یہ ہے وہ لیڈ جو کی ہمیں کنورٹر سے لے کے بیس ٹیوب تک بچھانی ہے جس کو ہم گاڑی کے جو کارپیٹ وغیر ہوتا ہے اس کے اندر سے لیتے ہوئی جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی یہ لیڈ ہوتی ہے جسا کہ میں نے کربیٹر میں دکھایا تھا آپ کو وہ اس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ریڈ والے بائر کا تو اس بائر سے جو ہے ہم کو سیدھے سیدھے فیس دینا ہے اپنی بیس ٹیوب میں جو یہاں سے بیٹری سے ہم ڈائریکٹ ڈیشورٹ کے اندر سے لے کے سیدھے بیس ٹیوب میں جوڑیں گے تو فرینڈز بیس ٹیوب تک کرنٹ پہنچانے کے لیے ہمیں یہ گلپ بوکس نکالنا پڑا اور گلپ بوکس کو نکالنے کے بعد جو ہمیں جگہ مل رہی ہے یہاں سے ہمیں اس کا یہ بائر لینا ہے جس سے ہم ڈائریکٹ کرنٹ بیس ٹیوب تک پہنچائیں گے دیکھ لیجئے اور ارثنگ ہم ہمیں پہ کبھی بھی نٹ وغیرہ میں لگا کر کے ارثنگ اپنی گاڑی کی باڈی سے دے دیں گے پھلال گلپ بوکس یہ رکھا ہوا ہے ہمارا نیچے اور گلپ بوکس نکال جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بائر آگیا ہے یہ دیکھیں یہ بائر جو ہے کافی اچھی کالٹی کا ہے کوپر کا بائر ہے تو اس میں ویسے بھی فیوز بغیرہ ہم لگا ہی رہے ہیں تو کوئی ایشو آئے گا نہیں گاڑی میں تو فرنٹ جیسے ہم نے گلپ بوکس کو نگالا تھا ویسے کہ ویسے ہی ہم گلپ بوکس کو باپس انسٹال کر دیتے ہیں اور بشیس دھیان رکھیں اگر آفٹر مارکٹ آپ کام کرواتے ہیں نا تو اس میں جو ہے نا مطلب آواز بغیرہ نہ آئے کسی بھی پارٹس کی اس چیز کا بشیس دھیان رکھیں جو اپنی فیٹنگ ہوتی نا پروپر یہ بیٹری کا جو فیس کا جو بائر یہ آ چکا اوپر سے اور انفرٹینمنٹ سسٹم میں ہم نے یہ جو کنورٹر ہے اس کو پائی کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اب اس کو جو ہے ہم یہاں پر دوا دیں گے یہ جو ہم نے پیکنگ کھولی ہے گاڑی میں اس پیکنگ کے اندر وہ ایزلی دب جائے گا کوئی دکت نہیں ہے یہ دو بائرز آئیں گے نا دونوں بائر یہاں پر ہم اس کنورٹر میں لگا کر کے اور یہاں پر فیٹنگ کے سانسنا دوا دیں گے یہاں کی یہ پوری فیٹنگ کھولی ہے ہم نے گاڑی کی اوپر سے نیچے تک کی اور یہاں ہی اور اس کی جو روبر ہے اس کو ہم بلکل پروپر طریقے سے اس میں سیٹ کر دیں گے اور گرب جو ہے یہ اس کو اچھے سے سیٹ کرنا رہتا ہے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں تو فرینڈز یہ رہا ہمارا بیس ٹیوبر اس میں اب جو ہے کنیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں انپڈ اور آؤٹپٹ کے کنیکشن دے کر کے اس میں ہم بیٹری کا جو مین بائر ہے یہ والا اور یہ بلو والا بائر ہمارا تھوڑا بڑا ہے تو ہم ہم آئی پر کٹ کر دیں گے اور کٹ کرنے کے بعد میں اس کے جو انپٹ اور آؤٹپٹ سے ہم اس کو دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس میں دینا ہے اپنا جو کرنٹ کا مین ریڈ والا بائر ہے اس کو بھی کنیکٹ کرنا ہے تک ہمارے بیس ٹیوبر کو جو ہے نا کنیکشن مل سکے جو اس کا پاور ہے اس کا کنیکشن مل سکے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بجا کر کے دیکھیں گے کس میں ساونڈ کیسا آ رہا ہے تو فرینڈز فائنلی اب ہم نے بیٹری میں بائر کنیکٹ کر دیا ہے اور یہ جو ریڈوارا بائر ہے اس کو ہم جو ہے نا یہ فلیکسیبل ایک پائپ آتا ہے اس کے اندر مطلب چھپا دیں گے اس کو تاکہ وہ زیادہ سامنے نہ رہے یہ دیکھ دی جائے فلیکسیبل پائپ ہوتا ہے اس کو بیچ میں در کٹ کر کے اس کو فرینڈز فائنلی دنبار ہم لوگ کے پچھنے کے بعد میں شام ہو گئی ہے سام کو سوا چھے بج رہا ہے ابھی اور سوا چھے بج اتنا اندھیرہ ہو گیا اور دنبار ہم نے جو ہے بیس ٹیوب اس میں لگوائی فائنلی انسٹال ہو گئی ہے تو چلیئے آپ کو جو ہے اس کا ساونڈ اور ہم سنا دیتے ہیں تو فرینڈز فائنلی ہم آ چکے ہیں اپنی کار کے اندر ہونڈا جیس کے اندر اور ہم نے ہونڈا جیس کے اندر جو ہے وہ بیس ٹیوب رکھوائے لیے اور بیس ٹیوب لگوائے میں ہمیں ہو چکا دنبار دیکھ سکتے ہیں بلکل اندھیرہ ہو گیا ہے باہر تو چلیئے اس کا میں آپ کو پہلے ساونڈ سنا دیتا ہوں پھر ہمیں آگے میں بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ ہمیں کتنے کا پڑا ایک سیکٹر ایک سیکٹر چلیئے فرینڈز اس میں میں کوئی ادھار سانگز چلا نہیں سکتا نون کوپی رائٹ سانگز میں اس پر بجا سکتا ہوں اگر کوئی دوسرا گانا چلا ہوں گا تو اس پر کوپی رائٹ کلیم ہو جائے گا میرے اوپر اس لیے میں نے آپ کو اس پر نون کوپی رائٹ ساؤنڈ جو ہے وہ سنایا ہے اور یہ سب بیس ٹیوب کی اگر ہم بات کر لیں تو بھی یہ بیس ٹیوب ہمیں پڑا ہے تین ہزار سات سو روپے کا جس میں انس کے بائر وغیرہ فیٹنگ کپلر جو چیزیں اس میں لگنی تھی وہ سب چیز انہوں نے لگا کے دی ہیں سیتیس سو روپے کا اور بیس ٹیوب کی اگر ہم بات کریں تو بیس ٹیوب ہمارا ہے باتیس سو وات کا کیا فیل آ رہا ہے نا ساؤنڈ کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ گاڑی پیک کر کے اگر ساؤنڈ چلا رہا ہے نا تو بائیسہ بہت زیادہ تیج ہے مطلب آپ کو تھوڑے سے وینڈو اوپن تو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ اس کو فل وولیوم پہ یا تیج وولیوم پہ چلاتے ہیں باقی اسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے کو فل وولیوم پہ چلانا ہے فرنس آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور پلیز موسٹ ایمپورٹنٹ آپ میرے چینل کو سبسکر کیجئے لائک کیجئے تاکہ میری اپکمنگ جو ویڈیوز ہیں آنے والے ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہا ہے and thank you guys for watching this